اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے نفرت مجھے تم سے شدید نفرت ہے موم سترہ سالہ منصور نے آگ اگلتی آنکھوں سے میسیس جابر کی طرف دیکھا یہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے منو میسیس جابر نے رک رک کر بے یقینی سے کہا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر سختی سے بند کر لیا کیسی آگ تھی اس کی آنکھوں میں کتنی نفرت تھی اس کے چہرے پہ میسیس جابر کا دل جسے ٹوٹنے لگا کیا یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے مجھ سے اپنی ماں سے انہوں نے اپنے آپ سے پوچھا اور خود ہی تردید کر دی یہ سچ ہے یا یوں ہی مجھے جلانے ترپانے کے لیے کہہ رہا ہوگا تنگ کرنے کے لیے آخر سے اپنی ناراضگی کا اظہار تو کرنا ہے نا میں جو اسے چھوڑ کے چلی آئی ہوں اور اپنا آپ اسے الحق کر لیا ہے اچھا خدا حافظ منصور نے کہا تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے چونگی تو تم چاہ رہے ہو منو رکو گے نہیں چند دن اور رک جو منی جان اس نے سرد لہجے میں کہا میسیس جابر نے بے یقینی سے اسے دیکھا جابر ایک ہفتے کے لیے گئے ہیں زیادہ نہیں تو ایک ہفتہ رک جاؤ میرا مطلب ہے اگر تم جابر کی وجہ سے سوری موم ایک تلخ سی مسکراہت اس کے ہونٹوں پہ آئے اگر ایک ہفتہ رک جائے تو کیا حرج ہے دو سال بعد تو اس سے ملی ہے مانا جابر کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں مگر اب تو وہ یہاں نہیں انہوں نے مایوس ہو کے قریب پڑا اپنا پرس اٹھایا اور ہزار ہزار کے کچھ نوٹ اس کے جانب بڑھائے یہ رکھ لو منو اپنی پسند کی کوئی چیز لے لینا اس نے حکارس ان کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور اس کے ہونٹ زہر میں بھیگ گئے نہیں چاہیے مجھے آپ کا پیسہ یا آپ کی ہمدردیاں مجھے نفرت ہے آپ کے پیسے سے بھی ان کے ہاتھ بے جان ہو کے نیچے گر کے مگر منو یہ پیسہ جابر کا نہیں میرا اپنا ہے اپنی تنخواہ ان کی آواز میں آنسوں کی نمی تھی وہ لمحہ بھر انہیں دیکھتا رہا پھر بغیر کچھ کہے جھک کے اس نے اپنا ٹیچی کیس اٹھایا کاش میں اسے روک سکتی انہوں نے بے حد کرب سے سوچا تو پھر خدا حافظ موم وہ چونکی اسے دیکھا سترہ سالہ دبلہ پتلا کمزور سا لڑکا اتنا زدی اور ہٹیلا لگ رہا تھا اور اس کا چیرہ کتنا کھردرا اور خوشک تو شاید اس لیے کہ محبت نے اس کے دل کو کوئی ٹھنڈک عطا نہیں کی تو کیا وہ ہمیشہ کیلئے ان سے ناتا توڑا تھا انہوں نے سوچا اور کہا تم زیادہ نہیں صرف دو دن رک جاؤ میرے لیے شاید ان دو دنوں میں وہ اس کے دل میں اپنی سوئی ہوئی محبت جگا سکیں شاید کوئی راہ کوئی صورت نکل آئے وہ اپنی بے چینی اس کے دل تک منتقل کر سکیں انہوں نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا اس کا چہرہ اسی طرح سپارڈ تھا اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اسی وقت روحی روتی ہوئی آ کر ان سے لپٹ گئی کیا ہوا میسیس جابر نے پوچھا وہ جو شانی بھائی ہے نا انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے مجھے کمرے سے نکال دیا اور مجھے لڈو پھار دی کتنی دفعہ تمہیں منع کیا ہے کہ شانی کے کمرے میں مت جایا کرو مگر میں تو منو بھائی سے لڈو کھلنے گی تھی وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے میں نے سوچا شاید شانی بھائی کے کمرے میں ہوں اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے منصور کی طرف دیکھا آپ کہاں چلے گئے تھے منو بھائی پھر اچانک اس کے نظر ٹیچی پہ پڑی کیا آپ جا رہے ہیں منصور کی تپٹی ہوئی آنکھوں میں نرمی اتر آئی مگر کہاں کراچی واپس مگر کیوں مم نے تو کہتا بہت سارے دن ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں منو بھائی نہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گی بس اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئے لڑو نیچے پھینک دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگی شانی بھائی کہتے ہیں وہ میرے بھائی نہیں وہ مجھے ڈانتے ہیں کہہ دیں جا کر اپنے منصور بھائی سے کھیلو آپ تو میرے بھائی ہیں نا ہاں منصور نے سر ہلایا آپ میرے بھائی ہیں تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں اس نے زخمی نظروں سے میسیس جابر کو دیکھا پھر روحی کی طرف پڑھتا ہوں نا وہاں مگر آپ تو چھوٹیاں ہیں نا بس میں آپ کو نہیں جانے دوں گی آپ نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کھیلیں گے ہاں ہاں مجھے یاد ہے پھر آنگا تو کھیلیں گے موم آپ انہیں روک لیجیے نا مات جانے دیجیے مصر جابر بڑی امید بھائی نظر اسے دیکھ رہی تھی شاید روحی اسے روک لے وہ اس کے ساتھ زبردستی کر سکتی تھی زد کر کے روک سکتی تھی اس کے دل میں کوئی ندامت پشتاوہ نہ تھا وہ اس سے ان کی طرح شرمندہ نہیں تھی روحی اسے خاموش دیکھ کر منصور کے بازوں سے لٹک گئے آپ کو نہیں جانے دوں گی کبھی بھی نہیں یا اللہ اس کے دل کو نرم کر میسیس جابر نے بے آواز دعا کی روحی نے ابا قائدہ رونا شروع کر دیا بس میں نہیں بولوں گی کبھی زندگی برباد نہیں کروں گی آپ جو گڑیاں لائیں وہ بھی نہیں لوں گی وہ بھی واپس لے جائیں اچھا اچھا روٹھو نہیں بھائی اس کے تنے میں نکوش جھیلے پڑ گئے نہیں جاتا بس اب تم خوش ہونا روحی نے آنسو صاف کیے اور مسکرہ دی تو پھر چلیں لڈو کھیلتے ہیں مگر اس نے پھٹی ہوئی لڈو کو دیکھا وہ تو شانی بھائی نے پھار دی ارے تو کیا ہوا بازار سے نہیں لے آتے ہیں وہ اسے ہر حال میں خوش کرنا چاہتا تھا موم ہم بازار جائے روحی نے پوچھا تو انہوں نے سر ہلایا منصور نے جھوک کے اٹیچی کے اس ان کے قدموں کے پاس رکھا اور روحی کا ہاتھ پکڑ کے جانے کے لئے مڑا میں صرف روحی کے لئے رکھ رہا ہوں جاتے جاتے اس نے انہیں جتایا انہیں معلوم تھا وہ جانتی تھی کہ منصور روحی کے لئے رکھ رہا ہے اگر اس نے ان کے لئے رکھنا ہوتا تو کب کا رکھ گیا ہوتا لیکن وہ شاید انہیں یہی بتانے آیا تھا کہ وہ ان سے نفرت کرتا ہے نفرت انہوں نے نچلے ہونٹوں کو دانتوں سے کار ڈالا کوئی چیز آرہے کی طرح ان کے دل کو چیرتی چلی گئی اور انہیں لگا جیسے وہ زیادہ دیر تک اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکیں گی وہی کالین پر بیٹھ گئی اٹیچی کیس کی ہینڈل پر اس کی انگلیوں کا لمس اب بھی زندہ تھا نام نام سی حدد کو انہوں نے چھوکے محسوس کیا اور اپنے رخصار ہینڈل پر ٹکا دئیے اور نہ جانے کب کے رکے ہوئے آنسو بہن نکلے کتنے عرصے سے وہ نہیں روئی تھی جابر کو ان کے آنسووں سے چڑ تھی ان کا رونا اسے زہر لگتا تھا اسی لئے تو اپنے آنسو اندر اتار لیتی تھی اور یہ آنسو پی جانے کی عذیت یوں لگتا تھا جیسے ان کا سارا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر رہا ہو اس روز جب منصور آیا تھا پورے دو سال بعد اسے دیکھ کر ان کا جی چاہا اسے گلے لگا کے بہت روئے لیکن جابر کے خوف سے انہوں نے اپنے آنسو روک لیے کتنا حفظ تھا ان کے اندر ہر وقت غبار سا رہتا اور پھر اس روز جب کھانے کی ٹیبل پر جابر نے اس کی توہین کی تھی اور وہ یوں ہی کھانا کھائے بغیر ہی اٹھ گیا تھا موں میں ڈالا ہوا نہیں والا ان کے حلق میں فس گیا انہوں نے بے اختیار امرڈانے والے آنسو کو بڑی مشکل سے پیا اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی اسے تسلیح دینا چاہتی تھی اور اپنے ان آنسووں کو جو بہے نہیں تھے پونچنا چاہتی تھی اس کے لئے رونا بھی چاہتی تھی اسے منانا چاہتی تھی مگر جابر کی ناراضگی کا خیال سے وہ چپکی بیٹھی رہی شاید اس نے ان کا انتظار کیا ہوگا سوچا ہوگا وہ بھی اسے منانے آئیں گی مگر وہ کتنی مجبور تھی اور اب جب جابر نہیں تھا وہ رو سکتی تھی اپنے دکھوں پر اور اس کی محرومیوں پر اس لئے وہ رو رہی تھی بے تہاشا روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی پتہ نہیں کب پتہ نہیں کہا پتہ نہیں کیسے ان سے کون سا سنگین جرم سرزد ہو گیا تھا جس کی سزا وہ ابھی تک بھگت رہی تھی اور وہیں بیٹھے بیٹھے آنسو بہاتے ہوئے انہوں نے اپنا سارا ماضی کھنگار ڈالا جب وہ ایمے کی امتحان سے فارغ ہو کے گھر لوٹین تو اپنی کئی کنال پر پھیلی ہوئی بسیو عریض کوٹھی میں اپنے بے حد شاندار پاپا اور اپنی بے انتہا خوبصورت سی ممی کو اکیلے دیکھ کے حران سی رہ گئی ان دنوں وہ صرف میسیس جابیل ہی نہیں بلکہ صویرہ کھیلاتی تھی ارے وہ سب لوگ کہاں گے وہ میرا پیارا سا بھائی صفی اللہ اختر اور میری نازک سی بابی اجو اور میرا ننہ سا شیطان سا بھتیجہ رات کے خانے بھی سب کو نہ پا کے صویرہ نے بابا سے پوچھا پنچھی اپنے اپنے آشانوں میں چلے گئے بابا نے بظاہر ہستے ہوئے کہا تھا لیکن ان کی حسی میں گھلے بہت سے آنسوں کی نمی اس نے اپنے دل پہ محسوس کی تھی اور اس نے یوں لگا تھا جیسے اس کا سارا وجود بابا کے ان بے نام آنسوں سے بھیگ گیا مگر کہا بابا اس نے ڈیفینس میں الگ گھر لے لیا ہے لیکن کیوں ممی یہاں کیا تھا بس یوں ہی لڑکیوں کو الگ گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے نا اجو بھی الگ رہنا چاہتی تھی اور یہ الگ گھر بنانے کا نشا بڑا ظالم ہوتا ہے صویرہ میری جان اور صفی اللہ اختر کیا وہ بھی ہاں وہ بھی جانا چاہتا تھا سو چلا گیا بے خبری میں پلکوں کی حدے توڑ کے رخصانوں پہ بے آنے والے آنسوں کو اس نے اپنی انگلوں کی پوروں سے پہنچا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میری جان پاپا نے اسے تسلی دی صدیوں سے یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے لیکن صفی اللہ اختر سے تو اسے ایسی امید نہیں تھی ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی پاپا ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی اپنے آبائی گھر میں آگئے تھے اس کا چونکہ فائنل یر تھا اس لئے وہ لاہور ہوسٹل میں رہ گئی تھی لیکن چیمہ کبل جب وہ چھٹیوں میں آئی تھی تو سب ٹھیک تھاک تھا بعض توفان شاید اندر ہی اندر اٹھتے رہتے ہیں اور پھر یکا یک پھٹ پڑتے ہیں اکیلے پاپا ممی کا وجود کیا اتنا ہی بھاری تھا اور پھر یہاں کون سا دھیر سارے بہن بھائی تھے صفی اللہ اختر اگر چاہتا تو اجو بھاوی کو منع کر سکتا تھا روک سکتا تھا اس نے دل ہی دل میں سوچا صفی اللہ اس سے پورے چار سال بڑا تھا لیکن شروع سے ہی وہ اسے بے حد بے تکلق تھی اور ہمیشہ اس کا پورا نام لے کے بلاتی تھی بچپن میں جب وہ توتلی زبان سے اسے تفی اللہ اختر کہہ کر بلاتی تو سب ہی کو بہت اچھا لگتا لیکن جب وہ بڑی ہوئی تو اسے خود بھی صفی اللہ اختر کہہ کر بلانا اچھا لگتا تھا منفرد اور مختلف سا اس نے سوچا وہ جا کر صفی اللہ اختر سے لڑے گی اسے گھر لے آئے گی بھلا ایک شہر میں رہتے ہوئے وہ اللہ کیوں رہے لیکن جب وہ پاپا کے ساتھ صفی اللہ اختر سے ملنے گئی تو اس نے محسوس کیا جیسے وہ غلطی سے کسی اور جگہ آ گئی ہے کسی اجنبی کے گھر صفی اللہ اختر اور عجب بھاوی بڑے رسمی انداز میں ملے اسے بے حد اجنبیت تحساس ہوا اور اس کی ساری گرم جوشی سرد پڑ گئی وہ تو یہ سوچ کے گئی تھی کہ صفی اللہ اختر سے خوب لڑے گی اور اسے زبردستی گھر واپس لے کے آئے گی اس کے بغیر یہ گھر سونا سونا ہو گیا ہے دو ہی تو بہن بھائی ہیں وہ لیکن اس کے چہرے پہ چھائی اجنبیت اور بیگانگی دیکھ کر صفیرہ کو لگا جیسے وہ زندگی پھر اس سے بے تکلفی سے بات نہ کر سکے گی نہ لڑ سکے گی آج کی مکھانے کے لیے بھی جھگڑ نہ سکے گی اور سب کچھ اسے افسردہ کر گیا وہ چپچا واپس آگئی اور پاپا سے پوچھا یہ صفی اللہ اختر چھ ماہ میں اتنا بدل گیا پاپا بدلنے کے لیے تو ایک لمحہ بھی بہت ہوتا ہے میری جان ہاں شاید بدلنے کے لیے ایک لمحہ بھی بہت ہوتا ہے اس نے سوچا اور خاموشی سے فورن سکولرشپ کے کاغذات پھار دیئے کہ وہ ممی اور پاپا کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی اور اگر جو صفی اللہ اختر تو ممی پاپا کو چھوڑ کے الگ دنیا نہ وساتے تو میں اپنی ایک دیرینہ خواہش پری کر لیتی ردی کی ٹوکڑی میں کاغذوں کو پھینکتے ہوئے اس نے سوچا اور ممی کی گود میں سر رکھتے ہوئے اپنی نام آنکھیں مون لی بھلا یہ بھائی لوگ شادی کے بعد اتنے بیگانے اتنے اجنبی اور اتنے پرائے کیوں ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے میری جان دنیا کا یہی دستور ہے ممی نے اسے تسلی دی الگ گھر بسا لینے سے کیا محبتیں بھی مر جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس نے دل گریفتگی سے سوچا اور کیا صفی اللہ اختر کے دل میں بھی محبتیں مر گئی ہیں ممی کی پاپا کی میری محبت کئی دن تک پھر وہ بے کل بے کل سی رہی ایک ہی شہ میں رہتے ہوئے صفی اللہ اختر مہینوں در کا چکرنا لگاتا اور کبھی جو مہینوں بعد دس پندرہ منٹ کے لئے آتا تو ایسے کھڑے کھڑے آتا ایسے میں بے اگتیار صویرہ کا جی چاہتا اس سے پوچھے صفی اللہ اختر تم جو مہینوں بعد اپنی شکل دکھاتے ہو تو کیا تمہیں اپنی اتنی اچھی اتنی شفیق اور اتنی محبت کرنے والی ممی یاد نہیں آتی جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے میری ماں دنیا کی ساری ماں سے زیادہ خوبصورت اور مہربان ہے اس لئے کہ وہ میری ماں ہے مگر وہ کچھ نہ کہہ پاتی پتہ نہیں کیسے اتنے فاصلے حائل ہو گئے ان کے درمیان اسے صفی اللہ اختر بہت یاد آتا اور وہ پیارا سا گلگوتنا سا شریعت ٹیپو بھی مگر وہ ہستی رہتی ممی کے ساتھ کچن میں کام کراتی پاپا کے ساتھ مل کر پودوں کو سوارتی اور ایسی ایک شام جب وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی پاپا نے اس سے سلیم احمد کے بارے میں بات کی اس نے فوراں احتجاج کیا پاپا مجھے شادی نہیں کرنی میں ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ رہوں گی آپ کی خدمت کروں گی پگلی کہیں گی بیٹیاں تو اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں بوجھ ہوتی ہیں ماں باپ کے کندھوں پہ اور جب تک یہ بوجھ نہ اترے ماں باپ سکینی نہیں سوٹا تھے اس نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ ممی پاپا کو چھوڑ کر اسے جانا بھی پڑے گا وہ پاپا کو بتانا چاہتی تھی کہ صفی اللہ احتجاج کی طرح وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی مگر تب ہی ممی بھی وہیں آگئی ممی اس نے ان کے گلے میں باہر ڈال دی میں ہمیشہ یہاں رہنا چاہتی ہوں آپ کے قدموں میں مجھے شادی نہیں کرنی ممی مگر اس طرح تو تم ہمیں مزید دکھی کرو گی بیٹا اور سلیم بہت اچھا لڑکا ہے اس نے سر چھکا دیا کہ وہ انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی سلیم احمد کون تھا کیسا تھا اس نے کچھ نہیں پوچھا کہ وہ ماں باپ کو خوش کرنا چاہتی تھی ممی نے خود ہی اسے بتایا کہ وہ سامنے والی سفید کورٹی میں رہنے والی ڈاکٹر آئشہ کا بھائی تھا اور امریکہ میں اس کا ذاتی کلینک تھا اسے واپس امریکہ جانا تھا سو شادی بڑی جلدی اور افراد تفری میں ہو گئی شادی کے بعد سویرہ سلیم کے ساتھ امریکہ آگئے اور پھر سلیم احمد کی رفاقت میں تین سالوں میں انہوں نے خوب سیر کی خوب گھومیں انچوائے کیا اور سلیم احمد نے اسے بہت چاہا بے حد بے حساب اتنا کہ کبھی کبھی اسے خود پر رشک آتا کہ کیا کسی نے کسی کو اتنا چاہا ہوگا یوں ٹوٹ کر شدت سے ممی اور پاپا کے خطبہ قائدگی سے آتے تھے ان دنوں اس کی طبیعت گری گری سے رہنے لگی اس لیے وہ زیادہ تر گھر پہ رہتی اور جب وہ قدرے ٹھیک ہوئی تو اس نے غور کیا کہ بہت دنوں سے ممی نے اپنے ہاتھ سے خط نہیں لکھا بس پاپا کا ہی خط آتا تھا اس نے کئی بار باپا سے شکوا کیا کہ ممی اسے اپنے ہاتھ سے خط کیوں نہیں لکھتی اور ہر بار باپا لکھتے بس کل ہی وہ تمہیں خط لکھے گی اور وہ کل کبھی نہیں آئی ان دنوں اس کی طبیعت زیادہ خراب لہنے لگی تھی بیٹھے بیٹھے دل گھبرا جاتا دل چاہتا کاش دل چاہتا کاش کوئی اس کے پاس ہو ممی پاپا میں سے کوئی ایک ایک راتش نے خواب دیکھا کہ وہ جان گنی کی حالت میں ہے اور ممی اس سے بہت دور کھڑی اسے مرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اس خواب کے بعد تو اس سے وہم سا ہو گیا کہ وہ بچ نہیں سکتی وہ بہت حساس ہو گئی تھی ذرا ذرا سی بات پر رونے لگتی اسے موت سے خوف نہیں تھا مگر وہ یہاں اس اجنبی ملک میں نہیں مرنا چاہتی تھی اور مرنے سے پہلے اپنے ممی پاپا سے ملنا چاہتی تھی اس لئے اس نے سلیم سے پاکستان جانے کی زد شروع کر دی کیا تمہاری ماں اور تمہاری بہنیں بھائی کوئی بھی تمہیں یاد نہیں آتا سلیم اسے حیرت ہوتی ہم سلیم بس سر ہلا دیتا مگر میں مجھے ممی بہت یاد آتی ہے پتہ نہیں کیوں ایک دم ہی ان سے ملنے کو دل چاہنے لگا ہے شاید اس لئے کہ میں اب نہیں بچوں گی پاگل ہو تم وہم ہے تمہارا یہ سب تو نیشرل ہے مگر کچھ عورتیں مر بھی تو جاتی ہیں سلیم کچھ نہیں ہوگا تمہیں یوں ہی ڈرتی ہو لیکن اسے لگتا جیسے کوئی اس کے جسم سے روح کھینچ کے لیے جا رہا ہے کیا ایک نئی زندگی کو جنم دینا اتنا ہی تکلیف دے ہوتا ہے وہ سوچتی اسے بے خابی کی شکایت ہو گئی تھی اور وہ روز بے روز بے زار سے ہوتی جائی تھی سلیم نے اسے دوسرے ڈاکٹروں کو بھی دکھا سب کچھ نورمل تھا بس وہ ذرا کمزور تھی اور یوں ہی گھبرا رہی تھی آخر اس کی حالت کے پیش نظر سلیم اسے پاکستان بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا لیکن وہ خود اس کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھا پاکستان آ کے اسے پتا چلا وہ جن سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی وہ تو دو ماہ قبل اس سے ملے بھی نہ ہی اپنے آخری سفر پہ روانہ ہو گئیں سبیرا بلک بلک کے روئی آپ نے مشہ کیوں نہیں لکھا مجھے ان کی بیماری کی اطلاع کیوں نہیں دی پاپا یوں ہی تمہاری پریشانی کے خیال سے بیٹا اسے ممی سے بہت محبت تھی ان کی موت کا غم اسے مزید کمزور کیے دے رہا تھا پاپا پریشان تھے ڈاکٹر آئیشہ اسے روز نئے نئے ٹونک لکھ کے دیتی ہولے ہولے وہ اس غم کو سہ گئی سلیم کے خط اس کے لیے بڑا سہارا تھے اور پھر ایک شام ڈاکٹر آئیشہ کے کلینک میں اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا وہ بہت کمزور تھی اس لئے کئی دن اسے گلوکوز چڑھتا رہا اور اکسیجن لگی رہی اسے بہت دن اسپتال رہنا پڑا اور جب اٹھارا دن بعد وہ اپنے بچے کو لے کے گھر آئی تو اسے احساس ہوا کہ ان اٹھارا دنوں میں سلیم کا کوئی خط نہیں آیا بلکہ اس سے پہلے بھی اس نے دو خطوں کا سلیم سے جواب نہیں پا آپ نے سلیم کو اطلاع دی تھی باپا تب اس نے پوچھا ہاں بیٹا اسی دن ٹیلیگرام بھیج دیا تھا مگر بتا نہیں کیوں سلیم نے بچے کی پیدائش کا سن کے بھی خط نہیں لکھا تھا پھر اس نے خود خط لکھا مگر سلیم نے جواب نہ دیا تب پریشان ہو کہ اس نے کئی خط لکھ ڈالے کوئی انجانہ سا خوف اسے جگڑ لیتا تو وہ انتظار سے تھک کے پھر کلم اٹھا لیتی میرے اندر سے جیسے اعتماد اٹھ گیا ہے سلیم کوئی چیز مجھے تم سے دور لیے جا رہی ہے مجھے یقین دلا دو کہ تم اب بھی میرے ہو اور مجھے اسی طرح چاہتے ہو مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں نے تمہیں نہیں کھویا ادھر مسلسل خاموشی تھی یہ ہوئی انتظار انتظار میں دو ماہ بیٹھ گئے پھر اس نے خود ہی جانے کا فیصلہ کر لیا یقیناً ناراض ہوگا جا کر منالوں گی اس نے سوچا اور اپنے آنے کے بارے میں لکھ دیا اور بلاخر اس خط کا جواب آ گیا جواب میں سلیم نے اسے طلاق بیچتی تھی کتنی ہی دیر تک وہ ساکت بیٹھی طلاق نامہ دیکھ دی رہی ابھی لمحہ بھر پہلے اس نے کتنی خوشی اور مسرر سے خط کھولا تھا اور لمحوں میں اجڑ گئی تھی کیا ہیروشیما کو تباہ ہونے ختم ہونے میں اتنی دیر لگی تھی اس نے سوچا اور سلیم کتنا بے رہم کتنا ظالم ہو گیا تھا اور کس قدر بے محری سے اس نے اسے اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا بغیر کسی قصور کے کتنے ہی دنوں تک اسے یقین ہی نہ آیا کیا وہ سب کچھ بھول گیا ہے تین سالہ رفاقت کی ساری خوبصورتیاں اور سارا حسن وہ اس کے ہونٹوں کا قاتل خام ظلفوں کے سیاہ جنگل اور رنگت کی گلابیاں سب کچھ فراموش کر دیا تھا اس نے اور کسی دوسری حسینہ سے ناتا جوڑ لیا تھا کیا وہ لڑکی جس کی رفاقت میں وہ سنگدل بن گیا بہت خوبصورت ہوگی ایک روز اس نے ڈاکٹر آئیشا سے پوچھا ڈاکٹر آئیشا نے نگاہیں چھکا لی اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس لڑکی جینی نے تو برسوں سے اس کے بھائی کو اپنے حسن کے جال میں جگڑ رکھا تھا یہ تو تین سال قبل جب سنین نے اسے دیکھا تھا تو جینی کا سہر ٹوٹنے لگا تھا اور وہ اس سے شادی کرنے کے لیے رضا مند ہو گیا تھا آپ کے بھائی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ایشاہ پا وہ رو پڑی دراصل تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا سبیرہ مرد کو کبھی اتنے وقت کے لیے اکھیلا نہیں چھوڑتے میری جان ہاں اس نے دل ہی دل میں اعتراف کر لیا وہ وہاں ہوتی تو اسے باندھے رکھتی مگر اسے کیا خبر تھی کہ وہ جو اسے اتنا چاہتا تھا اتنا ٹوٹ کر اتنی شدت کی محبت صرف چند ماہ کی جدائے میں بدل جائے گا مگر شاید ان کے درمیان روح کا تعلق قائم نہ ہو سکا تھا اس کی محبت صدعی تھی ہاں شاید پہلی بار یہی غلطی ہوئی تھی پہلی ٹھوکر اس نے یہی کھائی تھی اب کیا ہو سکتا ہے تقدیر سے کوئی لڑنے ہی سکتا میری جان پاپا اسے دن رات سمجھا دے اور اس نے پاپا اور منو کی خاطر اپنے آنسو پہنچ لیے اور سوچا اس بے وفا مرد کا غم کرنے سے فائدہ جس نے محبت کا مان ہی نہیں رکھا مگر رات کو جب وہ بستر پر لیٹتی تو کوئی چیز اس کے دل کو جکڑ لیتی اس کی وارفتگی والہ نابن ازدواجی زندگی کے تین خوبصورت سال اس کے دل نے حل چل مچا دیتے ہولے ہولے اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا منو بڑا ہو رہا تھا پاپا نے اس کا نام اپنے مرہوم والد کے نام پر منصور اختر رکھا تھا وہ دن بھر مصروف رہتی منو پاپا کی گود میں چڑھا رہتا منو آپ کا بیٹا ہے نا پاپا وہ اسے پاپا کے ساتھ ہستے کھیلتے دیکھ کے پوچھتی ہاں ہاں پاپا ہم دونوں ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے اور منو صفی اللہ اختر کی طرح آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک پاپا اسے ہوا میں اچھالتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کن کن آتے نہیں پاپا آپ کو زندہ رہنا ہے بہت سارے سال ہمارے لیے ہم دونوں کے لیے وہ افسردہ ہو جاتی تو پاپا اسے سمجھاتے دیکھو سبیرہ بیٹا شادی کر لو اور یہی وہ بات تھی جس پر وہ پاپا سے بھی خفا ہو جاتی اور اس کے اس طرح روٹنے پر پاپا نے اسے شادی کے لیے پھر مجبور کرنا چھوڑ دیا لیکن وقتاں فوقتاں اسے سمجھاتے رہتے کہ اس معاشرے میں تنہا عورت کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے مگر وہ تنہا کب تھی منو تھا اس کے پاس اور پاپا تھے اس کے محافظ اس کا سہارا اس کی پناہ گاہ اور پھر یہ پناہ گاہ بھی چھن گئے مشرقی پاکستان میں جنگ چھڑی اور پاپا کو واپس بلالیا گیا پاپا اس کے لیے پریشان تھے اور جانے سے پہلے صفی اللہ کو اختر ہاؤس منتقل کر گئے صفی اللہ خود بھی آنا چاہتا تھا کیونکہ اب اس کے تین بچے تھے اور ڈیفینس والا گھر اب اس کی ضرورتوں کے لیے نہ کافی تھا اور عجو کو بھی خیال آ تھا جب ان کا اپنا گھر ہے اتنا بڑا اور خوبصورت تو وہ خامخواہ کرائے پہ کیوں رہے پاپا مطمئن ہو کے چلے گئے مگر وہ جنگ ہار گئے اور جنگی قیدی بنا لیے گئے صفی اللہ راتوں کو جاگ جاگ کے پاپا کے لیے دعائیں مانگتی مگر اس کی دعائیں بابے قبولیت تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں پاپا نے ایک رات جنگی کیمپ میں ہی دم توڑ دیا اور ممی کی طرح وہ پاپا کو بھی آخری وقت میں نہ دیکھ سکی تھی ایک بار پھر وہ بے سہارا ہو گئی تھی وہ سمجھتی تھی کہ اب ساری زندگی یوں ہی پاپا کے وجود کے گھنے سائے ترے سکون سے گزر جائے گی مگر ایک بار پھر دھوپ اس کا مقدر لکھتی گئی نہیں نو وہ ہوش و حواظ کھوئے رہی پھر منو کی خاطر اس نے خود کو سنبھالا سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا تھی ایک شام کچن سے دودھ لینے گئی تو عجو بھابی نے عجیب تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا دودھ ختم ہو گیا ہے پھر اکثر یوں ہی ہونے لگا کبھی دودھ ختم ہو جاتا کبھی بلی پی جاتی منو دن کو تو کچھ نہ کچھ کھا لیتا لیکن رات کو سونے سے پہلے وہ ایک کپ دودھ ضرور پیتا تھا اب وہ اکثر بھوکا ہی سو جاتا ایک شام کچن سے واپس آتے ہوئے وہ بے ساکتا ہز دی ارے میں یونیورسٹی کی سب سے ذہین طالبہ فرس کلاس اے میں کتنی احمق ہوں اتنی سی بات نہ سمجھ سکی عجو بھابی کی بڑھ بڑھا ہٹیں وہ مہنگائی کا رونا بچوں کا دودھ بند کر دینے کا احلان تو یوں بھی ہونا ہی تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں کرنل سجاد اکثر کی لارلی اکھلوتی بیٹی اس گھر میں اپنے بیٹے کے لیے ایک کپ دودھ بھی نہیں لے سکتی عجو بھابی پہلے تو ایسی نہ تھی مگر اب ایک آئے کی ان کی زبان پر کانٹے ہو گئے تھے اور پھر دن بھر یہ کانٹے اسے زخمی کرتے رہتے صفی اللہ اکثر سب کچھ دیکھتا لیکن موں سے کچھ نہ بولتا اس نے کئی بار شناک کرانی چاہی اسے بتانا چاہا دیکھو صفی اللہ اکثر میں وہی ہوں تمہاری لارلی پیاری بہن جس کی آنکھوں میں جھوٹ موٹ کے آنسو دیکھتے بھی تم لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے تھے وہ دن بھر کام میں جوتی رہتی تھی کہ کہیں عجو بھابی کو یہ نہ لگے کہ وہ مفت کی کھا رہی ہے مگر بھابی پھر بھی بڑھ بڑھاتی رہتی بغیر کسی قصور کے منو کو پیٹ ڈالتی آتے جاتے تنز کے تیر چلاتی یوں ہی روتے سے سکتے منو پان سال کا ہو گیا ایک صبح ٹیبل پہ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے سفیل آکثر سے کہا اسد کے ساتھ منو کو بھی اسی پرارویٹ سکول میں داخل کرا دیجئے گا اسد کے ساتھ یہ کراچی گرامر سکول میں پڑے گا دماغ ٹھیک ہے عجو بھابی ایک دم چیخ پڑی اس سکول کے خراجات افورڈ کرنا اتنا آسان نہیں خالی داخلہ فیس ہی کتنی زیادہ ہے یوں سمجھ رکھا ہے کہ بھائی کے پاس حرام کا پیسہ ہے مشینیں لگا رکھی ہیں پیسہ اگلنے کی صفیل آکثر سر جھکائے بیٹھا رہا صفیرہ منو کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کمرے میں آگئی لیکن عجو بھابی کی آواز وہاں تک آ رہی تھی اس نے اپنے کاروں میں انگلیاں ڈال لی اور تب اس روز اس نے سوچا کہ اسے نوکری کر لینی چاہیے اور یہ فیستات اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا مگر کوشش کے باوجود اسے کراچی میں فوراں سرویس نہ مل سکی البتہ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک پرائیوٹ کالیج میں لیکچررشپ مل گئی اس نے صفیل آکثر کو اپنی سرویس کے متعلق بتایا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا کوئی تبصرہ نہیں کیا ارے صفیل آکثر میں تو تمہاری ارے صفیل آکثر میں تو تمہاری ذمہ داری ہوں تم نے تو کچھ کہا ہی نہیں کچھ تو دلچسپی لی ہوتی کوئی مشورہ تو دیا ہوتا وہ کرچی کرچی دی لیے اس چھوٹے سے شہر میں منتقل ہو گئے سکول کی پرنسپل جو سکول کی مالکہ بھی تھی بہت مہربان اور شفیق خاتون تھی یہاں گرلز کالیج نہیں تھا اس لئے چند سال قبل انہوں نے اس کالیج کی بنیاد رکھی تھی اور اب اسی سال سے انہوں نے ڈگری کلاسز بھی شروع کر دی تھی میسیز ریاض احمد نے گھر سے ملحقہ ایک پارٹر میں انہیں رہنے کے لیے جگہ دی اور ضرورت کا سامان بھی دو کمروں کا ایک پارٹر کی ضرورت کے لیے بہت تھا منو کے لیے ایک آیا کا انتظام بھی ہو گیا تھا میسیز ریاض احمد کے تینوں بچے کراچی میں پڑھتے تھے اور یہاں ان کے ساتھ ان کی دو نندے رہتی تھی بڑی نند بیوہ تھی چھوٹی نند کالیج میں پڑھتی تھی سات سسر نہیں تھے کبھی کبھار اسے رات کے کھانے پر بلا لیتی وہی اس نے ریاض احمد کو دیکھا بظاہر سیدھا سادھا نظر آتا لیکن سبیرہ نے محسوس کیا تھا اس کی آنکھوں میں بڑی کمینگی سے چمک ہے اور اس کی نگاہیں جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی ہیں پھر بھی اس کے دل میں ریاض احمد کے لیے بے حد احترام تھا جس طرح وہ اپنی بیوہ بہن کا خیال رکھتا تھا اور اس کی بچی کو گود میں اٹھائے پھرتا اس سے وہ متاثر ہوئی اور یہ اچھی نظریں نہ رکھنے والا شخص اسے اپنے انتہائی شریف بھائی سے کہیں زیادہ افضل نظر آتا اور اسے گمان تک نہ تھا کہ کبھی اسی ریاض احمد کی وجہ سے وہ پھر در پہ در ہو جائے گی اس شام منو کو نہلا کر وہ لیٹی ہی تھی کہ میسیس ریاض احمد کے ملازم نے اسے پیغام دیا بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں جب وہ منو کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکلی اچھانک خیال آیا میسیس ریاض تو گھر پہ نہیں صبح کالیج میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی نن اور وہ ایک دو دن کے لیے گاؤں جا رہے ہیں پھر یہ نوکر کیوں آیا تھا اچھانک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا کہیں کہیں اور پھر ریاض احمد کا چہرہ وہ اس کی آنکھوں کی چمک آر پار ہو جانے والی نظریں وہ تیزی سے واپس پلٹی اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آگئی کچھ پریشان تھی اسی پریشانی کے عالم میں اس سے کچھ کھایا بھی نہ گیا منو کو سلا کے اس نے کھٹکی کا پردہ ہٹایا تو ملگجے سے اندھیرے میں کسی شخص کو گھر کی چھوٹی سی چار دیواری سے چھلانگ لگاتے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی چھلانگ لگانے والا بلا شبہ ریاض احمد تھا دروازہ پہلے سے ہی بند تھا دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے بجلی کسی تیزی سے کھڑکی بند کر کے چٹکنی لگا دی دروازے سے لگی کھڑی تھی پھر دروازے پہ دستک ہوئی یقیناً ریاض احمد ہوگا اس شخص کی نیت صحیح نہیں دستک پہلے کی نسبت تیز ہو گئی کہیں دروازہ ٹوٹ نہ جائے اس نے خوف زدہ ہو کے چاروں تر دیکھا میس سویرہ میس سویرہ دروازہ کھولیں لڑکھڑاتی کامتی ہوئی آواز وہ یقیناً نشے میں تھا اوہ خدایا کیا کروں اس نے کمرے میں موجود ہر ایک چیز میز پرانا سوفا اٹیچی کیس سب دروازے کے ساتھ لگا دیئے وہ پہلے منتے کرتا رہا پھر دھمگیوں پہ اتر آیا اوہ خدایا کرنل سجاد اکتہ کی بیٹی پر ایسا بے بسی کا وقت بھی آنا تھا اور انسو بے اکتیار اس کی آنکھوں سے بہن نکلے دعائیں مانگتے مانگتے اس کے ہونٹ خوشک ہو گئے تھے باہر بارش ہونے لگی تھی اور ریاض احمد بھی شاید مایوس ہو کے چلا گیا تھا مگر وہ ساری رات یوں ہی دروازے پہ بیٹھی رہی ذرا سی آہٹ پہ چونک پڑتی خدا خدا کر کے اس کو افناک رات کی صبح ہوئی آٹھ بجے تک وہ کمرے میں بیٹھی رہی آیا آٹھ بجے آیا کرتی تھی دروازے پہ دست تک ہوئی تو دھڑکتے دل کے ساتھ وہ باہر نکلی آواز بہچان کے دروازہ کھولا اور پھر آیا کو ساتھ لے کر فوراں ہی نکل آئی سامانی کیا تھا اس کے پاس ایک اٹیچی کیس اور بیگ اور جب تک وہ گاڑی میں نہ بیٹھ گئی تب تک اسے اتمنان نہ ہوا جب وہ اکتر ہاؤس پہنچی تو سب ٹی وی لاؤنش میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو سب حیران رہ گئے جیسے کوئی بہت یان ہونی بات ہو گئی وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی بڑی درباز صحفیو لاکتر نے پوچھا تم کیسے آ گئی سویرہ اور وہ بھی پانی پانی ہو گئی یہ اجنبی لہجہ بے گانہ انداز اس نے بات بنائی بس یوں ہی دل اداس ہو رہا تھا تو ملنے چلی آئے کب تک جاؤ گی اجو بھابی نے بے اختیار پوچھا جل دی ایک زخمی سی مسکراہت سے اس نے کہا کسی نے اسے بیٹھنے کے لیے نہ کہا کسی نے اس کی آمد کا نوٹس نہ لیا حالانکہ وہ پورے ایک سال بعد آئی تھی اور اس گھر پہ اس کا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا صفی اللہ کا مامو ہم سے ناراض ہیں چھ سالہ منہوں بڑا سمجھدار تھا نہیں تو بیٹا اسے پیار کرنے کے بہانے جھک کے اس نے اپنے آنسو بھی صاف کیے زندگی ایک بار پھر آزمائش میں پڑ گئی وہی اجو بھابی کی کارٹ کھانے والی نظریں وہی زخمی کر دینے والا تنزیہ انداز اور نوکری تھی کہ ملنے ہی رہی تھی وہ درخواستے اور انٹرویو دے دے کہ تھک گئی لگتا ہے نوکری چھوڑ کے آئی ہے بھائی کے پاس جو بہت پیسہ ہے نا کھلانے کے لیے اجو بھابی کی سرگوشی وہ اپنے کمرے میں بیٹی سن لیتی اور آنسو بے اختیار بہنے لگتے ایسے میں اپنی ایک پرانی دوست کا خط اس کے لیے غیبی مدد ثابت ہوا اس نے بڑے اسرار سے اسے بلایا یوں ایک بار پھر اس نے رکھتے سفر باندھ لیا آسمہ سے مل کے اس سے دل کی باتیں کر کے سبیرہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور پھر آسمہ کی مدد سے اسے ایک موڈل سکول میں پرنسپل کی جوب مل گئی ملازم کا بھی بندوبست ہو گیا منو کو بھی سکول میں داخل کرا دیا گیا آسمہ کو چونکہ اپنے خامن کے پاس قویت جانا تھا اسی جانے سے پہلے وہ اس کو رہائش وغیرہ کا بندوبست کر کے دے گئی مکان کے دو پورشن تھے ایک پورشن میں میسیز زبیری اپنے ساتھ سالہ بیٹے کے ساتھ رہتی تھی ان کے خامن سعودی عرب میں تھے وہ ایک بہت اچھی خاتون تھی سویرہ پرنسپل تھی اس لئے اکثر مردوں سے واسطہ پڑتا رہتا مگر وہ بہت محتاط رہتی اور دفتری عقاد کے علاوہ گھر پر کسی سے نہ ملتی نہ ہی کسی کے ہاں جاتی اس تنہا اور اکیلی جان کی طرف کئی ہاتھ بڑھے لیکن وقت اور حالات نے اسے لوگوں کی پہچان کرا دی وہ ہر بار اپنا دامن بچا لیتی دکھوں اور غموں نے اس کے چہرے پہ جو عزم حلال اور اداسی پیدا کر دی تھی اس سے اس کا حسن اور پہ دل موہ لینے والا ہو گیا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگ بیک تیارش کی طرف بڑھتے تھے پنڈی آئے دو سال بیٹھ کے ان دو سالوں میں صفی اللہ یا بھابینوں سے کوئی خط نہ لکھا عیدہ آنکہ گزر گئی گھر نہ بلائا لمحہ لمحہ اسے یہ احساس رولاتا کہ سب کے ہوتے ہوئے وہ اکیلی اور تنہا ہے وہ گزری ہوئی ایک کوفناک رات اس کے آسا پہ بری طرح سوار ہو چکی تھی وہ راتوں کو چونگ چونگ کی اٹھ بیٹھتی کبھی کھڑکیاں دروازے چیک کرتی کبھی خود ہی اکیلی روپ پڑتی دن کو بھی دروازے بند کر کے بیٹھتی میسیس زبیری نے اسے کئی بار شادی کا مشورہ دیا لیکن وہ ہر بار انکار کر دیتی لیکن پھر جب میسیس زبیری نے اسے جابر کے پروپوزل کا بتایا تو لمحہ بھرکت چپ رہ گئی جابر کو اس نے میسیس زبیری کے ہاں دیکھا تھا وہ ان کا دور پار کا رشتہ دار تھا اس کی ایک کورٹن مل تھی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور گیارہ سال کا ایک بیٹا تھا سویرہ نے محسوس کیا تھا کہ وہ نگاہیں چھکا کے بات کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں وہ کمینی سی چمک نہیں جو اکثر مردوں کی آنکھوں میں دیکھی تھی اس نے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے میسیس زبیری نے دوبارہ اس سے پوچھا تو وہ بیکتار منو کے گرد بازو حمال کر کے رو دی نہیں نہیں میسیس زبیری نہیں اور اس کا انکار سن کے جابر خود اس سے ملنے چلا آیا آپ جانتی ہے میں کیوں آیا ہوں جی جی وہ بہت نروی سو رہی تھی دیکھئے میسیس سویرہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور آپ بھی سچائی سے نگاہیں مت چرائیں کہ آپ ساری زندگی تنہا نہیں گزار سکتی کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کو سہارے کی ضرورت ہوگی تو پھر ابھی کیوں نہیں آپ کسی کا سہارہ لے لیتی وہ وہی باتیں کر رہا تھا جو میسیس زبیری اور پاپا اس سے پہلے کئی بار کر چکے تھے یہ ایک طرح کا سمجھ ہوتا ہوگا میرے اور آپ کے درمیان آپ میرے بیٹے کو ماں کا پیار دیں گی اور میں آپ کے بیٹے کو باپ کا تحفظ اور شفقت وہ چھپ پیٹھی میز کی سطح کو گھرتی رہی منو آٹھ سال کا ہو گیا تھا چند سال کی بعد تھی پھر وہ جوان ہو جاتا پھر وہ کہاں تنہا رہتی اتنی ساری مسافت تو وہ تیہ کر آئی تھی تھوڑا سا سفر باقی رہ گیا تھا مگر راہ میں ایک شجرے سالدار دیکھ کر اس کی ساری حمد جواب دے گئی آرام اور سکون سے بیٹھنے کی خواہش میں وہ آنکھیں موند کر وہیں بیٹھ گئے اب وہ مزید دھوپ میں نہیں چل سکتی تو میسیس سویرہ کیا فیصہ کیا آپ نے جاور نے میز پر دھرے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے چھوا اس نے چھونکے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور ایک کمزور سا لمحہ ان کے درمیان آیا پتہ نہیں کوئی بے کل کر دینے ملی خواہش تھی یا اندر کی کوئی طلب یا اس کے ہاتھ کے لمس کا اعجاز تھا کہ وہ ایک کمزور لمحہ اس پہ حابی ہو گیا اور اس نے سر جھکا لیا پھر اس نے صفی اللہ اختر کو لکھا کہ اگر ہو سکے تو آ جائے لیکن اس نے محض دعایا خط لکھنے پہ اکتفا کیا اور یوں صفیرہ اپنا گھر بھار چھوڑ کے جابر کے گھر آ گئی اور شاید دوسری بار اس سے غلطی یہی ہوئی تھی اس نے کہیں پڑھا تھا کہ ناموں کا شخصیت پہ بہت اثر ہوتا ہے اب اسے یقین بھی ہو گیا جابر اپنے نام کی طرح جابر تھا وہ پہلے نگاہیں چھکائے رکھتا تھا اب اس نے نگاہیں اٹھائیں تو انتازہ ہوا اس کی آنکھیں تو آگ برساتی ہیں اور اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا ہر لفظ دل میں گہرے گھاؤ ڈال دیتا ہے اور وہ جو جابر سے شادی کر کے یہ سمجھ رہی تھی اس کے دکھوں کا خاتمہ ہو گیا ہر وقت سہمی سہمی سی رہنے لگی جانے اس کے مقدر کے خاتے میں بھی کتنے دکھ تھے گیارہ سالہ شان نے اسے مہا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اب تک وہ نانی اور خالاؤں کے ہاتھ میں پلا تھا اور بے حد غسیلہ اور زدی تھا اس میں نانی اور خالانوں سے خوب سکھایا سو وہ بڑی گستاخی سے کہتا آپ میری ماں نہیں اس نے اپنی ممتہ کے بازو اس کے گردوا کر دیئے مگر شان نے اس کے بازو کو جھٹک دیا وہ اس کی ذرا ذرا سی ضرورتوں کا خیال رکھتی اور جتنا آگے بڑھتی وہ اتنا ہی پیچھے ہر جاتا ننہ کہتی ہے سو تیری ماں انڈائن ہوتی ہیں وہ صاف صاف کہتا تمہارا بیٹا مجھے قبول نہیں کر رہا جابر وہ دکھے دل سے جابر سے کہتی تو اسے ہی مردے الزام کر دیتا محبت سے تو پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں تم خلوص سے اپنانے کی کوشش ہی نہیں کرتی تب وہ اسے اپنانے کے لیے اپنی صدبت کھو بیٹھی ہر محاس پہ اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتی مننو کی خاطر لیکن اس کی ساری کوششوں پر پانی پھر گیا شان کی نانی اسے آ کر لے گئی اس نے احتجاج کیا جابر نے اسے ڈانٹ دیا چھ ماہ میں تم بچے کو اپنے سے معنوس نہ کر سکی تو پھر اب کیا کروگی حالانکہ اب شان کے رہجے میں نرمی آ گئی تھی اور وہ مننو کی طرح اسے موم کہکے بھلانے لگا تھا لیکن جابر کا رویہ جو پہلے ہی مننو کے ساتھ بڑا رکھا تھا اب اور بھی خراب ہو گیا اسے مننو کی ہر بات پہ اتراز ہونے لگا اس کا اٹھنا بیٹھنا کھیلنا کودنا سب جابر کو برا لگتا سبیرہ اگر مننو سے بات کرتی اس کا کوئی کام کرتی تو وہ اور چھر جاتا وہ دس سال کا ہے کوئی بچہ نہیں اسے اپنے کام خود کرنے چاہیے کبھی جو مننو کے بیٹھ روم میں چلا آتا تو جابر ڈانڈ کے بھگا دیتا زندگی کا سب سے مشکل دور تو اب بایا تھا وہ کوشش کرتی جابر کو کوئی شکایت نہ ہو چنانچہ اس کے سامنے اس نے مننو سے بات کرنا تک چھوڑ دیا اس کا سوکھا سوکھا چہرہ دیکھ کر سویرہ کا دل خون ہونے لگتا اس کا جی چاہتا کہ مننو کو اپنے بازوں میں چھپا کے کہیں دور چلی جائے جہاں بغیر کسی خوف اور ڈر کہ اسے جی بھڑ کے پیار کر سکے کاش اس نے جابر کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا مگر اب تو وہ جابر کی بیوی تھی اور اس کی ہر بات ماننا سویرہ پر فرض تھا ایک سال بعد ہی روحی اس کی گھوٹ میں آگئی مننو کو روحی سے بہت پیار تھا ہر وقت اسے گھوٹ میں اٹھائے پرتا اس نے شادی کے بعد بھی سرویس نہیں چھوڑی لہٰذا روحی کے لیے اس نے آیا رکھ لی جابر نے اس پہ کوئی اعتراض نہ کیا تھا اس نے بھی یہ سوچ کے سرویس جاری رکھی کہ مننو کی ضروریات کے لیے اسے جابر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے کیونکہ مننو کو وہ ایک بہت اچھے سکون میں پڑھا رہی تھی اس کے نام پر اکاؤنٹ کھلوا کے وہاں جا کم بھی جمع کر آ رہی تھی جابر نے اس معاملے میں بھی کبھی پوچھ کچھ نہیں کی روپے پیسے کے معاملے میں فراخت دل تھا اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا کبھی ایک قیمتی تہائی بھی لا دیتا مگر مننو کے ساتھ اس کا سلوک تکلیف دیتا روحی ایک سال کی ہوئی تو شان کی ننہ مر گی وہ چاہتی تھی شان اب گھر آ جائے مگر جابر نے اسے ہسٹل میں داخل کرا دیا اور جب اسے ہسٹل میں داخل کرا کے آیا تو مننو کو بھی ہسٹل داخل کرانے کا فیستہ کر چکا تھا مگر جابر وہ ہمیشہ میں ساتھ رہا ہے کبھی الک نہیں رہا سویرہ رونے لگی تو کیا ہوا اب رہ لے گا آخر شان بھی تو رہتا ہے نا مننو کے معاملے میں وہ بڑا بے رحم ہو جاتا تھا میں دیکھتا ہوں اس کی موجودگی میں تم روحی کی طرف مکمل توجہ نہیں دیتی اسیے وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے جابر روحی تو شروع سے بہت کمزور ہے اتنا تو اس کا خیال رکھتی ہوں لیکن میں مننو کے بغیر نہیں رہ سکوں گی کیا اس لیے کہ اس کا وجود اس کی ذات ہمیں سلیم خدا کے لیے وہ رو پڑی وہ سلیم کے علاوہ میرا بیٹا بھی ہے وہ کہنا چاہتی تھی مگر نہ کہہ سکی پتہ نہیں کیوں جابر کے سامنے اس کی زبان بند ہو جاتی تھی اور پھر جابر کے گھر سے باہر جاتے ہی وہ مننو کو بازوں میں لے کے خوب روئی کیا ہوا مام اس نے ماں کے آنسو پہنچے کچھ نہیں بیٹا یوں ہی میں چاہتی ہوں کہ تم خوب سا پڑھو بہت بڑے آدمی بنو اس لیے ہم نے سوچا ہے تمہیں مری کے ایک بہت اچھے کیریٹ سکول میں داخل کرا دیں اور وہیں ساتھ ہوسٹل بھی ہے نہیں مام میں ہوسٹل میں نہیں جاؤں گا وہ رو پڑا اور صویرہ زبط کر کے دل پہ پتہ رکھ کے اسے سمجھاتی رہی کہ ہوسٹل میں رہنا ضروری ہے منو کا مستقبل اس تعلیم سے جڑا ہے اور پھر اس نے اپنے باقی سارے آنسو اپنے اندر پی لئے منو کو ہوسٹل میں رہتے ہوئے ایک سال ہو گیا تھا ایک شام جب وہ جابر کے ساتھ اس سے ملنے گئی مہاں ڈاکٹر آئیشہ اور سلیم کو دیکھ کے حران رہ گئی اور پھر دوڑ کے منو کے گرد اپنے بازو حمال کر دئیے نہیں نہیں یہ میرا بیٹا ہے تم اسے نہیں لے جا سکتے میں اسے نہیں جانے دوں گی مگر سویرہ ڈاکٹر آئیشہ نے اس کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے نرمی سے کہا سلیم صرف اسے لینے کے لئے امریکہ سایا ہے کیونکہ جابر نے اسے خط لکھا تھا کہ وہ ایک پرائے بچے کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا لہٰذا سلیم اپنا بچہ لے جائے جابر نے ایسا کیوں کیا کیا حق تھا اس کو میرے بچے کے متعلق فیصلہ کرنے کا جبکہ اس نے مننو کی کسی ضرورت کے لئے کبھی مجھے کچھ نہیں دیا اس نے شکایتی نظروں سے جابر کی طرف دیکھا لیکن اس کے چہرے پہ اتنی سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ اپنے آپ نیچے گر کے اور اس کی قوتیں گویا آئی جیسے اس کا ساتھ چھوڑ گئی مم گیارہ سالہ منصور نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا یہ کون ہے یہ تمہارے ابو ہیں چندہ اور تمہیں لینے آئے ہیں اب تم امریکہ میں پڑھنا خوب سا سو سلیم اسے لے کر امریکہ چلا گیا اس نے جابر سے کچھ نہ کہا کوئی شکایت کوئی گلا نہیں مگر اندر ہی اندر وہ ٹوٹ گئی بکھر گئی مننو کے انکہ جملے کانوں میں گونچتے رہے میں اس شخص کو نہیں جانتا یہ میرے لئے اجنبی ہے موم مجھے اس کے ساتھ مت بھیجیں اور اس کا دل خون ہوتا رہتا مگر پھر وہ خود کو تسلی دیتی بہلاتی وہ اب بڑا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ گیا ہے جبکہ روحی بہت چھوٹی اور کمزور ہے اگر میری زید پر جابر اپنے راستے علاق کر لیتا روحی کو چھین لیتا تو بظاہر وہ خاموش تھی جابر کو اس کے آنسفوں سے چڑھ تھی مگر کسی محفل میں کوئی عورت اپنے بچے کی شدید بیماری کا ذکر کرتی تو سویرہ کی آنکھیں چھلک پڑتی کسی کی رخصتی ہوتی تو وہ بلک بلک کے روتی سکول میں کوئی بچہ رو پڑتا یا گر جاتا تو سویرہ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی لوگ کہتے وہ بہت نرم دل ہے اور وہ بہانے بہانے سے جانے کس دکھ پر روتی یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا منو نے مہا جا کر اسے کوئی خط نہ لکھا البتہ نئے سال کی آمد پر روحی کے نام کارڈ ضرور بھیجتا وہ گھنٹوں کارڈ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی کہ اس کارڈ کو وہ میرے بیٹے کے ہاتھوں نے چھوا ہوگا عام سے بول پانٹ سے لکھے ہوئے منصور اختر کے نام پہ وہ بار ہا ہونٹ رکھ لیتی یہ نام اس نے لکھا ہوگا اپنے ہاتھوں سے جاور گھر پہ نہ ہوتا تو وہ روحی سے منو کی باتیں کرتی رہتی وہ کیسے ہستا تھا کیسے باتیں کرتا تھا کیسے چلتا تھا ایک ایک بات بار بار سے بتاتی پھر یوں ہی چار سال بیٹھ گئے اور چار سال بعد اچانک ایک دن وہ ڈاکٹر آئیشا کے ساتھ ملنے آ گیا سویرہ کا بس نہ چلتا اسے اپنے سینے میں چھپا لے کہیں دل کے اندر رکھ لے ان چار سال میں نہ صرف یہ کہ وہ لمبا ہو گیا تھا بلکہ کچھ دبلہ بھی ہو گیا اور اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا اور موتبر لگ رہا تھا ڈاکٹر آئیشا نے بتایا کہ وہ اب ان کے پاس ہی رہے گا کیونکہ جینی اسے پسند نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت چھکڑے ہوتے ہیں سلیم نے اسی وجہ سے اسے ڈاکٹر آئیشا کے پاس بھیجوا دیا تھا سویرہ نے چاہا کہ اسے رکھ لے مگر جاور نے اس سلم اس کی کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا اور یوں وہ ڈاکٹر آئیشا کے ساتھ کراچی واپس چلا گیا جب کبھی سویرہ کا دل گھبراتا وہ ڈاکٹر آئیشا کو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی اور اگر کبھی وہ خود فون اٹھاتا تو فوراں ہی ڈاکٹر آئیشا کو دے دیتا میرا بیٹا مجھ سے خفا ہے ناراض ہے وہ دکھ سے سوچتی اور اس کے دل میں ٹیسے سی اٹھنے لگتی اسے کراچی کے سب سے اچھے کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا اور یہ جان کر سویرہ بہت خوش تھی وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا جبکہ شان نہ صرف یہ کہ ایف ایسی میں فیل ہو گیا بلکہ اسے نشے کی لط بھی پڑ گئی جابر اسی لئے اسے گھر لے آیا مگر وہ اب اتنا بگڑ چکا تھا کہ جابر کو بھی گستاخی سے جواب دیتا جب جی چاہتا سیف سے کیش نکال کے چلا جاتا اور پھر انہی دنوں چھٹیاں ہو گئی تو اس نے سوچا کہ جابر سے پوچھ کے مننو کو گھر بلوالے کی لیکن جابر شان کی وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ وہ سوچتی رہی اور چھٹیاں گزر گئی اور یوں اسے جدہ ہوئے مزید دو سال بیٹھ گئے ان دنوں وہ ایف ایسی کا امتحان دے کے فارغ ہوا تھا اس نے جابر کا مرخش گوار دیکھ کر ایک دن منو کو بلانے کے بعد کی جابر نے بھی اجازت دے دی جابر سے اجازت ملتے ہی وہ روز ڈاکٹر آئشا کو فون کرتی اور پھر صویرہ کے اسرار سے مجبور ہو کہ ڈاکٹر آئشا نے منو کو بھیج دیا انہیں یوں بھی صویرہ سے بہت ہمدردی تھی روز ڈاکٹر آئشا نے کراچی سے فون پہ اس کے اچھے ریزلٹ کی خبر دی اس نے اپنے کالش میں ٹاپ کیا ہے اس کی کامیابی کی خبر نے جابر کا موٹ خراب کر دیا اور مزید خرابی یہ ہوئی کہ انہیں دنوں شان نے اس کے جالی دست خط کر کے بینک سے کافی رقم نکل والی وہ شان کو تو کچھ نہ کہہ سکا البتہ سارا غصہ منو پہ نکالا منو کے ساتھ اس کا رویہ یک دم ہی بہت حتہ کامیز ہو گیا اور اس کے رویہ سے دل برداشتا ہو کہ منو واپس جا رہا تھا بلا سے وہ چلا جاتا مگر یوں تو نہ کہتا اس طرح نفرت کا اظہار تو نہ کرتا آنسو ایک بار پھر سویرہ کی آنکھوں میں آگئے شاید میرے کانوں کو دھوکا ہوا ہو وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کچھ بھی ہو وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا اس نے محض اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے آخر وہ کیا کرے اپنے دکھوں اور محرومیوں کا بدلہ کس سے لے شاید اس طرح اسے سکون ملتا ہو اسے کا اظہار کر کے آخر اسے کیا ملا محرومیاں اور میں جو اس کے لئے خواب دیکھتی تھی میں نے اسے کیا دیا مگر مجھے کیا ملا عمر بھر کی جدائی اور آبلہ بھائی دونوں ہی کھارٹے میں ہیں مگر اب کیا ہو سکتا ہے کیا میں اب پلٹ کے وہی سے سفر شروع کر سکتی ہوں جہاں سے ختم کیا تھا شاید نہیں مگر میں جابر سے بات تو کر سکتی ہوں اسے بتا تو سکتی ہوں کہ مجھ میں اب مزید حوصلہ نہیں رہا اور میں منو کو نہیں چھوڑ سکتی اور اگر جابر نے کہا مجھے چھوڑ دو تو دل میں چھپا خوف سامنے آ گیا تو لوگ باتیں کریں گے اجو بھا بھی ہی جینے نہیں دیں گی کہ میں نیبا نہیں کر سکتی ساری خرابی مجھ میں ہے مگر کچھ بھی ہو وہ ایک دم بہادر بن گئی میں منو کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی آج وہ ناراضگی سے کہہ رہا ہے کل وہ سچ مجھ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا جانے کب تک وہ وہیں بیٹی رہی انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ بازار سے کب آئے وہ تو اس وقت چونکی جب وہ روحی کی کسی بات پہ زور زور سے ہستا ہوا اندر آیا ہستا ہوا کتنا پیارا لگ رہا تھا منصور کتنا اچھا خدا کرے وہ یوں ہستا رہے ہمیشہ صویرہ نے چھپکے سے دعا کی وہ نے وہاں بیٹھے دیکھ کر لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا پھر جھک کر اپنا ٹیچی کیس اٹھا لیا صویرہ نے وحشت بھری نظر سے اسے جاتے ہوئے دیکھا مگر وہ ٹیچی کیس اٹھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا ایک اتمنان بھری سانس لے کے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی سارا دن وہ بے کل بے کل سی رہی کئی بار ان کا جی چاہا منو کے پاس جائیں اس سے اپنے فیصلے سے آگاہ کریں کہ وہ اس کی خاطئی جاور کو چھوڑنے کیلئے تیار ہیں اگرچہ فیصلہ کرنے میں انہیں کچھ دیر ہو گئی پھر بھی کچھ نہیں پکڑا لیکن ہر بار وہ روحی کے ساتھ مصروف ملا کبھی لڈو کھیلتا ہوا کبھی بلوک سے گھر بناتا ہوا اور کبھی کیرم کھیلتا ہوا ان کے دل کو پنکے لگے ہوئے تھے وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تینوں اکٹھے رہیں گے اگر جابر نے ان کی بات نہ مانی تو وہ وہیں میسیز زبیری کے ہاں چلی جائیں گی دوسرا پورشن چند دن قبل ہی خالی ہوا ہے مگر وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے اگر اس نے میرے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تو خوف سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور رات کو روحی کے سونے کے بعد وہ بے چینس ہی ہو کے منو کے کمرے میں چلی گئی وہ لیٹا ہوا تھا اچھا ہوا آپ خود ہی آگئیں اس نے یوں ہی لیٹے ہوئے کہا صبح میں بہت جلدی چلا جاؤں گا روحی کے جاگنے سے پہلے وہ بہت روئے گی تمہیں جانے کا سن کے روحی تمہیں بہت یاد کرے گی انہیں پھر دھورایا لیکن وہ کاموشی سے ہونٹ کارتا رہا جب وہ یہاں آیا تھا وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی آج ممی جابر سے کتنا ڈرتی ہیں کس قدر خوف زدہ رہتی ہیں کہ انہیں اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے اس نے سوچا منو انہوں نے ساری ہمتیں یک جا کی وہ خود اپنے بیٹے کے لئے کتنی اجنبی ہو گئی تھی کہ اس سے بات کرتے ہوئے جی جک رہی تھی ایک بات پوچھو میری جان سچ سچ بتانا جھوٹ مت بولنا کیا تم سچ مچ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہو ان کی آنکھیں بیٹے کے چہرے پہ جم گئیں جو یک دم تب اٹھا تھا اور اس کی آنکھیں ان آنکھوں میں نفرت تو نہیں تھی کچھ اور تھا کوئی دل میں اتر جانے والا درد کوئی روح کو کھینچ لینے والی عذیت کوئی وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا کرب وہ ہون بھیجے انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ یقینوں بے یقینی کے درمیان پنڈولم کی طرح لٹک رہی تھی انہیں یوں لگا جیسے بارودی سرنگوں کے دہانے پہ بیٹھی ہیں اور لمحوں میں بارود کو آگ لگ جائے گی ان کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائے گا یس موم اس نے ایک تھکی ہوئی بوجھل سانس لی مجھے تم سے نفرت ہے اور اس کی آواز ٹوٹ گئے نہیں میسیس جابر نے اپنے آپ سے کہا جھوٹ بول رہا ہے بھلا مجھ سے نفرت کر سکتا ہے اس کی آنکھیں اس کا چہرہ اس کا سارا وجود اس کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے لفظوں کی نفی کر رہے ہیں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پلنگ کی پٹی پر ٹیک دیئے وہ جھک کر اس کے رخصاروں کو چومنا چاہتی تھی اسے پیار کرنا چاہتی تھی ایک آخری حربہ این اسی وقت اس نے کرورٹ بدلی اور بارودی سرنگ کے دہانے پر بیٹھی ہوئی میسیس جابر کو یوں لگا جیسے کسی نے بارود کو آکھ لگا دی ہے کرورٹ بدلتے ہوئے منو کی آنکھوں میں نمی اتر آئی آپ کو کیا پتا موم آپ سے بچھڑ کر آپ سے جدا ہو کر میں نے کتنی عذیت سہی ہے کتنا کرپ چھیلا وہ عورت جینی وہ کس قدر چیختی چلاتی تھی مجھ پہ اور سلیم احمد کتنا بے حس تھا اگر عائشہ پو پناہ ہوتی تو کہاں جاتا میں کیا کرتا آپ سے الگ ہو کر تو میری شاناکت ہی کھو گئی ہے موم مجھے پتا ہی نہیں چلتا کہ میں کیا ہوں اصل سے تنہا اداس پتا جسے زرد ہونے کے باعث شاخ خود سے جدا کر دیتی ہے اس نے بے دردی سے اپنے ہونٹوں کو کٹا آپ نے مجھے اپنے وجود سے الگ کر دیا ہے مگر پھر بھی میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتا میں تو چاہتا ہوں مجھے بھول کر آپ خوش رہیں ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو خوش ہو موم آنسوس کے رخصاروں تک بے آئے میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے موم آپ کے پاس رہ کر بھی اور آپ سے بچھڑ کر بھی پھر جسے زبت کا بندھن ٹوٹ گیا اور کوئی سچ اس کے اندر سے باہر نکلنے کو بے تاہب ہونے لگا اس نے کروٹ بدل کر میسیس جابر کو دیکھا وہ اسی طرح پلنگ کی پٹی پہ ہاتھ رکھے تھوڑا سا جھکی ہوئی تھی اور ان کی کھلی آنکھوں میں اسے بھی کسی امید کا مدہم سا رنگ نظر آیا بجا بجا سا اور وہ سترہ سالہ دبلہ پتلا کمزور سا لڑکا ساری ہمتیں ختم کر بیٹھا اس نے اپنا آنسوس سے بھیگا ہوا چہرہ اپنی موم کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بازوں ان کی گردن میں ہمائل کر دیئے اور دھیرے سے سرگوشی کی مجھے تم سے محبت ہے موم مجھے تمہاری ضرورت ہے اور پھر فوراں ہی کسی بہت تلخ حقیقت کا ادراک ہوتے ہی وہ تلخی سے چیخا سچ مجھے تم سے محبت ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے ممی انہوں نے آگے بڑھ کر منصور کا سر سینے سے لگا لیا ان کی آنکھوں سے چھم چھم بہتے آنسو منصور کے اٹھے وے ماتھے پہ گرے اور اس کے رکساروں کو بھی گھوتے نیچے گرتے چلے گئے اور منصور کی زخمی آواز میں محبت کھلتی گئے ان آنسو نے منصور کو بہت کچھ سمجھا دیا ٹھیک ہے موم ٹھیک ہے میں جان گیا ہوں اگر آپ نے میری خاطر اب قربانی دی تو روحی بکھر جائے گی موم مرد بکھرے تو خود کو سنبھالنے کی قوت رکھتا ہے لیکن اگر لڑکی کے سر پر سائبانہ رہے تو موم پھر آپ کی کہانی دھوہرائی جائے گی موم میں اب سب سمجھیا ہوں میں خود کو سمیٹ لوں گا سنبھال لوں گا خود کو میں آپ سے باتا کرتا ہوں موم مگر مگر روحی اس کے لیے آپ کو مجھے ہم دونوں کو قربانی دینی ہوگی ہے نا موم اور میسیس جابر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اتنا لٹ پٹ جانے کے بعد بھی تہی دامن نہیں ہے اور آج یہ سترہ سالہ کمزور سا دبلہ پتلا سا لڑکا انہیں ایک مضبور توانہ مرد لگا تھا ایسا سائبان ایسا شجر جس سے ٹیک لگا کے وہ کچھ دیر کو سستا سکتی تھی ایسا غم گسار جس کے کندے پر رکھ کے وہ اپنے تمام آنسو بے خوف و خطر بہا سکتی تھی خدا نے جیسے آج ان کے ناراض بیٹے کی محبت انہیں واپس دیکھ کر ان کی عمر بھر کی ریاضتوں اور عمر بھر کی دعاوں کا سلا دے دیا تھا موسیقی موسیقی